ناظرین وائس آف سپورٹس کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ علی وقار حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہے دنیا کرکٹ کے ایسے بدقسمت کھلاڑی جنہوں نے ایک ایننگ میں ون ڈے میچ میں ون ففٹی سے زائد سکور کیے لیکن وہ اپنی ٹیم کو جتوا نہیں سکے وہ کون سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اب تک جو ہے وہ ون ففٹی سے زیادہ سکور کیا لیکن ٹیمز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنی ہے چینل کو ابیتہ کا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا برند بانا مت بولیے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمباوے کے اس کھلاڑی کے بارے میں جس نے ون ہنڈرڈ نائنٹی فور رنز نوٹ آؤٹ سکور کیا لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم جو ہے وہ میچ جیت نہیں سکی یہ میچ بولاوائیو میں سکسٹین آگست ٹو تھاؤزنڈ نائن کو ہوا تھا جس میں ان کے کھلاڑی کے ونٹری نے ون نائنٹی فور رنز جو ہے وہ بنائے تھے نوٹ آؤٹ رہے تھے لیکن اس کے باوجود جو زمباوے کی ٹیم ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کھلاڑی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے فخر زمان وہ کھلاڑی ہیں جو دنیا کرکٹ میں ونڈے انٹرنیشنل میں جنہوں نے سب سے زیادہ سکور کیے ایک ایننگ میں ون ففٹی سے زائد انہوں نے رنز بنائے ون ہنڈرڈ نائنٹی تری ساؤتھ افریقہ کے خلاف یہ جوہینس برگ میں فور اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو فخر زمان میں ون ہنڈرڈ نائنٹی تری رنز سکور کیے لیکن اس کے باوجود فخر زمان کی یہ اس بڑی ایننگز کے باوجود پاکستان کو میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تیسے نمبر پر جو پلئر ہیں جنہوں نے ون ہنڈرڈ ان ففٹی اب پلس سکور کیا لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم نہ جیتی وہ ہے آسٹیلیا کے میتھیو ہیڈن جنہوں نے نیو زیلنڈ کے خلاف ہمیلٹن میں کھیلتے ہوئے ٹوئنٹی فیبرری ٹو تھاؤزنڈ سیون میں ون ہنڈرڈ ان ایٹی ون رن سکور کیے لیکن پھر بھی آسٹیلیا کو شکست اس کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے پلئر ہیں لویس انہوں نے انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے اول گراؤنڈ میں ٹوئنٹی سیون سبتمبر ٹو تھاؤزن سیونٹین میں ون ہنڈرڈ ان سیونٹی سکس رنز سکور کیے اتنی شاندار ایننگز کھیلنے کے باوجود ان کی ٹیم یہ میچ جیت نہیں سکی سچن ٹڈولکر کا نمبر آتا ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور انہوں نے آسٹیلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے ہیڈر آباد میں فی ون ہنڈرڈ انڈ سیونٹی فائیو رنز سکور کیے لیکن اس کے باوجود انڈیا کی ٹیم کو جو ہے وہ شکس کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد دیویڈ وارنر ہے وہ بھی آسٹیلیا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ون ہنڈرڈ انڈ سیونٹی تھری رنز سکور کیے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیپ ٹاؤن میں ٹوئلت اکتوبر ٹو تھاؤزن سکسٹین کو لیکن اس کے باوجود ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ میچ جیت گیا اور آسٹیلیا کو شکس کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد روحط شرما ہے انڈیا کے پلیئر ہیں انہوں نے ون ہنڈرڈ انڈ سیونٹی ون رن سکور کیے آسٹیلیا کے خلاف پرت میں ٹویلت جینوری ٹو تھاؤزن سکسٹین میں ون ہنڈرڈ انڈ سیونٹی ون رن کی یہ ایننگز تھی جو روحط شرما نے کھیلی لیکن اس کے باوجود انڈیا کو میچ میں شکست ہوئی اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سیلیا کے سابق کیپٹن ہے دیکھی پانٹنگ انہوں نے ون ہنڈرڈ انڈ سکسٹی فور رن رنس کی ایننگ کیلی تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف جوہنیس برگ میں ٹویلو مارچ ٹو تھاؤزن سکس میں اور پھر بھی میچ آسٹیلیا ہار گیا تھا اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے پلیئر ہیں کرس گیل جو کہ اپنی ہارڈ ہٹنگ اور بڑے چکوں کے بیعے سے مشہور رہے بڑے اگریسیف بیٹسمن اور سٹائلش بیٹسمن ہے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف سینٹ جارج میں ٹویٹی سیونٹھ فیبرری ٹو تھاؤزن نائن کو ون ہنڈرڈ سکسٹی ٹو رنس کی ایننگ کیلی لیکن پھر بھی ویسٹ انڈیز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد دلشان کا نمبر آتا ہے جن کا تعلق سری لنکا سے ہے وہ انڈیا کے خلاف انہوں نے کھیلتے ہوئے دو دفعہ دو میچز مختلف کھیلے انہوں نے انڈیا کے خلاف راج کوٹ میں اور ایک میچ انہوں نے کھیلا ہوبارٹ میں جو راج کوٹ میں کھیلا تھا وہ فیفٹین دسمبر ٹو تھاؤزن نائن کو کھیلا اور جو ہوبارٹ میں کھیلا وہ ٹوئنٹی ایٹ فیبرری ٹو تھاؤز ٹوئنٹویل کو کھیلا اور دونوں ہی میچز میں وہ ون سکسٹی رنز بنائے ایک میچ میں وہ آؤٹ ہو گئے تھے ون سکسٹی رن بنا کر جبکہ ایک میچ میں انہوں نے ون سکسٹی نوٹ آؤٹ ان کا سکو رہا اور اس کے باوجود ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ پاکستان کے اس وقت کے جو کیپٹن ہیں پاکستان کے ریکارڈ ہولڈر اور سپر سٹار بیٹسمن بابر آزم انہوں نے بھی انگلینڈ کے خلاف برمنگم میں کھیلتے ہوئے تھرٹین جولائ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ون ہنڈڈینڈ ففٹی ایٹ رنز کی ایننگ کے لیے لیکن بدقسمتی سے اس میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو امید ہے یہ انفومیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں جو معلومات دی ہیں اس نے آپ کی کرکٹ نالج میں اضافہ کیا ہوگا اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے بیل کا بڑھن دوبانہ مت بولیے گا کہ جیسی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے شکریہ